سکھی سہیلی سکھی سہیلی سبھی سکھیوں سہیلیوں اور سکھاؤں کو ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ کا نمزکار آرتی آپ کو بھی ہمارا نمزکار ممتہ دیاب کو اور سبھی شروطاؤں کو آرتی شروع ستب کا نمزکار کیا حالیں کہاں فون میں کہاں الجی ہوئی ہیں میں نے سوچا کہ چار بجے جب ہم فری ہوں گے یہاں سے تو کچھ ایسا آرڈر کر دوں کہ چٹپٹا سا کھانے میں مزا آ جائے ہم نے سوچا کوئی گیم میں کھیل رہی ہیں کیونکہ اکثر دیکھا ہے ہم نے کہ موبائل میں لوگ لگے رہتے ہیں یا تو کہیں واتس ایپ فیس بوک سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں یا پھر کہیں گیم کھیل رہے ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے نا اکثر گیم ڈاؤنلوڈ کر لینے کی لیکن ہم تو بڑے ہیں بچے نہیں ہیں بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے بڑے لوگ بھی گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں ان کو بھی گیم کی عادت لگ جاتی ہے جب کچھ کھلنے لگ جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے گیم اگر ڈاؤنلوڈ کیے جائے تو اسے آپ کا موبائل بہت زیادہ بھر جاتا ہے اور کئی بار سلو چلنے لگتا ہے تو آج اسے مددے پر ہم بات بھی کریں گے شوتوں کو تھوڑی جانکاری دیں گے کہ بڑھائیے سمارٹ پون کی لائف کو جی ہاں اور آج راستری پوشکتہ سپتہ بھی منائے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم وشو کوکونٹ ڈے بھی منائے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بلکل اور تھوڑی سی سندرتہ کی باتیں بھی کریں گے تھوڑی کیسے اپنی کو خوبصورت بنا کے رکھ سکتے ہیں آج کل خوبصورتی کے پرتیس سجگ صرف مہلائے ہی نہیں ہیں پروش بھی ہیں باقاعدہ بیوٹی پارلر وہ بھی جایا کرتے ہیں تو سندر ایک خیال کیسے رکھیں اس پر وہ چرچہ کریں گے پھلال ایک گانا سن لیتے ہیں میں نے رنگ لی آج چنریا سجنا تورے رنگ میں میں نے رنگ لی آج چنریا سجنا تورے رنگ میں سجنا تورے رنگ میں سجنا تورے رنگ میں میں نے رنگ لی آج چنریا سجنا تورے رنگ میں میں نے رنگ لی جیان میرا چاہے میں بھی بھیلوں سجنا تورے رنگ میں میں رنگ لی آج چنریا سجنا تورے رنگ میں سجنا تورے رنگ میں میں نے رنگ لی جلد سے آن میرے باوریہ کیا تیرے پیاسی ہے چرنوں میں تیرے پیا سورگ بسا لے تیرے دوستے تم بتا دو میرے کیا ہو تم بتا دو میرے کیا ہو میں کا جانوں دے بتا ہو میں نے رنگ لی آج چن ریا سجنا دور رنگ لی سجنا دور رنگ میں میں نے رنگ لی آج چن ریا سجنا دور رنگ لی دلہن ایک رات کی اس تلم کا گانا آپ سبھی سن رہے تھے لطا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علیہ خان کے بول تھے مدن موہن کا سنگیت تھا آرتی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے میرے گھر میں جو ہماری سہائکہ ہیں کام کرنا شروع کیا ہے انہوں نے وہ کل اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا بیٹا کتنے سال کا ہے تو انہوں نے بتایا کہ نو سال کا ہے یہ سن کر میں تو ایک دم چونک گئی کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت دبلہ پتلا جیسے لگتا ہے کہ مشکل سے چار سال کا ہوگا عمر کے حساب سے اس کی لمبائی بہت ہی کم تھی تو میں نے سہائکہ سے کہا بچے کی کھانپان کا بہت اچھے سے دھیان رکھنا چاہیے کیا دھیان نہیں رکھتی ہو جسے اسے اچھا پوشن مل سکے تو اس کے شریر اور دماغ سبھی کا وکاس اچھے سے ہو سکے گا اگر اس کی پوشکتہ کا ہم خیال رکھیں گے تو میں نے اسے بولا کہ بیٹے کو ہر روز سہی اور سنتولت کھانا ایک سمیں کھلاو نا مطلب جو ٹائم ٹائم سے فکس ہے کھانا کھلاتے رہو نہیں تو بہت اور بھی زیادہ دبلہ ہو جائے گا اور ایسے ہی چیزیں ہمارے ہمیں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں تو میں بولتی ہوں ان کو کہ آپ ایک سمیں کا کھانا آپ ہمارے یہاں سے لے کے جائیے لیکن اچھی چیز کھلائیے اچھی چیزیں کھلائیے جیسے بچے ہیں بڑھتے بچوں کا ویسے بھی وکاس اس سمیں ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو اگر اب اچھی چیزیں دیں گے تو ان کا وکاس اچھی طریقے سے ہوگا اور پوشن کی سمسیہ کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بچے پروابیت ہو رہے ہیں اور سرکار بھی اس سمسیہ سے لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے دیش میں راشتری پوشکتہ سپتہ کے ذریعے جاگرکتہ کو پورے دیش میں پھیل آ رہی ہے اور اب تو یہ ماہ کے روپے منائے جا رہا ہے مطلب یہ پورا ستمبر کا مہینہ پوشکتہ مہینہ کے روپے منائے جا رہا ہے اور راشتری پوشکتہ جو یہ سپتہ یا ماہینہ جو ہے یہ ہر سال ستمبر کے پہلے سپتہ سے منایا جاتا ہے اور ایک سے شروع ہو جاتا ہے اور پورے ماہ ور چلتا ہے اور اس سپتہ کو بھارت سرکار کے مہینہ اوام بال وکاس منترالے اور خادی اور پوشن بورڈ کی اور سے شروع کیا گیا ہے اور اس سپتہ کو منانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اچھی صحت کے پرتی اور پوشک اہار کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنا ہے اپنے شروعوں کو بتا دیں کہ بھارت میں راشتری پوشکتہ سپتہ منانے کی شروعات ہوئی تھی 1982 میں اس کی وجہ بھی یہی تھی 1982 میں بھارت میں کوپوشن کی ستھیتی بہت زیادہ بری ہو گئی تھی اور کوپوشن کے ماملے بہت بڑی سنکھیا میں سامنے آ رہے تھے اسی لئے کوپوشن کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے اور سنتولت آہار کو بڑھاوا دینے کے لیے بھارت میں راشتری پوشن سپتہ یا ماہ منانے کی شروعات کی گئے سمبر تک سپتہ منائے جاتا تھا اب یہ مہینے کے روپے منائے جاتا ہے اور راشتری پوشن سپتہ کی موقع پر دیش بھر میں سرکار کئی طریقے کے شیور چلاتی ہے ہیلتھ کیمپس چلاتی ہے اور بیبینار کو آئے اوجید کرتی ہے جسے کہ دیش کے ہر ایک ناغرک کو ہر ایک عام انسان کو پوشن آہار کے بارے میں جاگ رک کیا جاتا ہے جس سے شریر صحت مند رہتا ہے اور بیماریوں سے بچا رہتا ہے ہر سال راشتری پوشکتہ سپتہ ایک ٹھیم کو سامنے رکھ کر منایا جاتا ہے ویسے بھی کوئی بھی چیز ہم مناتے ہیں کوئی بھی سپیشل دے مناتے ہیں تو اس کا ایک ٹھیم ضرور ہوتا ہے تو اس سال کی ٹھیم ہے سبھی کے لیے پوشٹک آہار اور اس ٹھیم کے تحت لوگوں کو سنتولیت آہار کی صحیح پریبہشہ اور اس کے فائدوں کے بارے میں جاگ رک کیا جائے گا آرتی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ باہر سے کچھ آرڈر کرنے جا رہی تھے مجھے والم تھا میں دیکھ رہی تھے کہ آپ کچھ ضرور مجھے اس بارے میں کہیں گے تو آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بھی اور جو سن رہے ہیں بلکل میں کینسل کر دیا ہو آرڈر تو کینسل نہیں ہوا ہوگا لیکن ہاں دماغ میں جو ہوتا ہے نا دماغ میں ایک آرڈر کرنے کی بات ہوتی ہے اس کو ضرور کینسل کر دیجئے گا اور جو بھی ہمارے شروتہ سن رہے ہیں وہ بڑے تو اس پر عمل کر لیتے ہیں لیکن بچوں پر بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو آج کل فاسٹ فوڈ کی ایسی لت لگی ہے کہ گھر پر بنا کھانا برباد ہو جاتا ہے لیکن وہ باہر کا جو فاسٹ فوڈ ہوتا ہے اسی میں وہ روچی رکھتے ہیں وہی کھانا چاہتے ہیں تو جو بچے گمبھی روپ سے بہت کم پوشیت ہیں جو ساماننے طرح سے وکست نہیں ہو پاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں بونہ پنہ آتا ہے یا عمر کے حساب سے کم لمبائی کی سمسیاں کا بھی سامنا کرنا بڑتا ہے بچوں میں بونہ پنہ کا سب سے بڑا کارن صحیح ماترہ میں بھوجن نہ کرنا پھر ایسے کھا دے پدارت کھانا جن میں وکاس کو بڑھاوا دینے کے پوشکتتوں نہیں ہوتے یا پوشکتتوں کی کمی سے سنکرمن اور بیماریاں بھی بچوں میں بونہ پنہ کا کارن بنتی ہیں اور یہ بونہ پنہ جنجات بھی ہوتا ہے اور یہ ماں کے گرب سے شروع ہوتا ہے تو یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ماں کو بھی پوشک بھوجن لینا چاہیے ماں کے نیوٹریشن کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے پورے پریوار والوں کو بلکل اور بچوں میں بونہ پنہ کی جو سمسیاں ہو جاتی وہ بہت لمبے سمیہ تک ہونے والے پوشن کو ہی بتاتی ہے کہ بہت لمبے سمیہ سے وہ ان کو اچھی چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور انوان ہے کہ پانچ ورش تک کی عمر کا دنیا بھر میں ہر چار میں سے ایک بچہ جو ہے وہ خراب پوشن کی وجہ سے بونہ پنہ کا شکار ہوتا ہے اور یہ صرف لمبائی کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ پوشن کی وجہ سے بچے جیون بر بہت ہی تری طرح کی بیماریوں سے گھرے رہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ خراب خان پانمالے بچوں کو بھی سوست وکاس اور بردھی کے لیے ضروری پوشکتت تو نہیں مل پاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور لمبائی کم ہوتی ہے یہ تو بتایا ہی ہم نے تو پریوار والوں کا ماتا پتا کا بھی کرتا بھی ہے کہ شروع سے ہی بچوں کو پوشک تک والے کھانا کھلائیں اور جو پوشن ہوتا ہے ارتی پوشن بھی اسی چیز میں آتا ہے کیونکہ جب ہم باہر کی چیزیں کھاتے ہیں یا جببہ بن چیزیں کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں کیلریز نہیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمیں کیا مل رہا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے وہ بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں چیز کو تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی پریشانیاں ہو جاتی ہیں اور آج کل بچے فٹنس کے پرتی تھوڑے آکرشت رہتے ہیں تو انہیں یہ بتائیں کہ آپ کی لمبائی کم ہو جائے گی لمبائی نہیں بڑھے گی اور وزن کم رہے گا تو ویک دکھو گے اور آپ کے اندر پاور شکتی کم رہے گی تو اس طرح کی باتیں سمجھا کر بھی ماتا پتہ انہیں پور شک بھوجن دے سکتے ہیں فلحال ہم سنوا سکتے ہیں یہ گانا سن سن قسم سے لاغو تیرے قدم سے سنو نا سن سن قسم سے لاغو تیرے قدم سے رہا جائے نہ ہم سے گلے لگ جا گلے لگ جا سن سن قسم سے لاغو تیرے قدم سے رہا جائے نہ ہم سے گلے لگ جا گلے لگ جا سن سن قسم سے لاغو تیرے قدم سے نہ علج رہے ہم سے تو چلی جا تو چلی جا سن سن قسم سے لگو تیرے قدم سے نہ اولج رہے ہم سے تو چلی جا تو چلی جا اے شیرا اے شیرو کہاں جلا رہے آنا جانے دو نا بس ایک دفا پیا اوڑی پکڑ موری بھائیا بس ایک دفا پیا اوڑی پکڑ موری بھائیا پکڑ کے پھر پاہوں میں اٹھا مجھے سنیا بھاری کٹھریا نہیں اٹھانی چھوڑتے پیچھا رے دیوانی ہائے رے ہائے ہائے رے ہائے ہائے رے ہائے سن سن قسم سے لگو تیرے قدم سے رہ جائے نہ ہم سے گلے لگ جا گلے لگ جا تُو چلی جا تُو چلی جا جانے دیرے بڑی تیری ہوگی مہربانی آیا ایدھر غلطی ہوئی ماں پی دے دو رانی کر ماں پی دے دو جانے دیرے بڑی تیری ہوگی مہربانی آیا ایدھر غلطی ہوئی ماں پی دے دو رانی بیٹھ گئی مہربانی آیا ایدھر غلطی ہوگی پیار کرے گا تب ہی ہٹوں گی ہائے رے ہائے رے ہائے رے ہائے رے ہائے رے ہائے رہا تُو چلی جا ہائے گلے لگ جا گلے لگ جا کالا سونا فلم کا یہ گانا تھا اور دیکھئے ہم پوشکتہ کی باتیں کر رہے تھے ہمارے شوتاؤں نے بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں لکھائے کہ بھارت میں پوشن کی ستتی میں صدھار لانے اور لوگوں کو ہیلڈی لائف سٹائل اپنانے کے لیے پریریت کرنے کے ادیش سے ہر سال ایک سے ساتھ ستمبر تک راشتری پوشن سپتاہ منایا جاتا ہے یہ سپتاہ دیج بھر میں کئی کاریکرموں اور ایکٹیوٹی کے مادھیم سے پوشن کے مہتوں کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک خاص اوسر ہے اور ایک اور ہم شوتاؤں جو لکھتے ہیں کہ پوشن شریر کے لیے اتیہ وشک ہے کہ پوشن سے وکاس عبرد ہو جاتا ہے اس دشتی کون سے سنتورت اور پوشن کا ہار سبھی لکو ملا کرے جس میں شیشو اور بالک پرمک ہیں اس ادیش سے آج منائے جانے والے ساپتائے کا ایوجن بہت ہی لاپ دائک ہیں بالکوں کے لیے آنگنواری کندر سے پوشن کا ہار ہی نہیں بلکہ ادھیان کی برستہ بھی کی گئی ہے اور اس دشتی کون سے بھی راشتری سپتاہ بہت مہتوپون ہے اور آج ایک وشیش دن ہے آپ کو یادی ہوگا آرتی جس کو بنانے کے لیے آج ہم نے گھر پر کچھ وشیش کھانے کی چیز بنائی تھی جسے ہم یہاں آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں اسی لئے ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ باہر کا آرڈر مت کیجئے لیکن آپ کو اسے کھانے سے پہلے ایک پہلی بوجھنی پڑے گی تو جو کھانے کی چیز ہے میں لے کر آئی ہوں وہ اسی سے بنی ہے اور اوپر سے بہت سخت ہوتا ہے لیکن اندر سے بہت نرم اور سفید ہوتا ہے تو آپ کچھ کہیں گے میں بالکل سمجھ گئی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو سخت ہوتا ہے اور اندر سے نرم اور سفید ہوتا ہے وہ ہے ناریل اور ناریل دیکھنے میں تو اچھا ہوتا ہے کھانے میں بھی اچھا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح سے اسے کھائیں چاہے وہ پانی نکال کے کھائیں یا پھر اس کی برفی بنا کے کھائیں یا پھر کٹ کے ایسے ہی کھائیں یا پھر اس کی چٹنی بنا کے کھائیں اور آپ میرے لئے کیا لے کر آئے ہیں یہ بتائیں یہ ہم ابھی نہیں بتائیں یہ تو ہم چار بجے بتائیں گے جی بلکل ٹھیک ہے پھر بلکل ویسے صحیح کا آپ نے تو آج ہے دو ستمبر یعنی کی وشوی کوکوناٹ ڈے جو کی ہر سال دو ستمبر کے دن منائے جاتا ہے اور یہ وشش دن ناریل کے مہت اور فائدوں کے بارے میں جاگ رکتہ بڑھانے کے لئے منائے جاتا ہے اور ورڈ کوکوناٹ ڈے پہلی بار دو ہزار نو میں ایشیا پیسیفک کوکوناٹ کمیونٹی نے منائے تھا اور اس دن کو ایشیای اور پریشانت ناریل سمجھدائیوں نے مل کر بڑے اتصاہ سے منائے تھا اس دن کو وشش طور پر منانے کی مکھے واجہ تھی دنیا بھر میں ناریل کی کھیٹی کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ رکھ کرنا ویسے بھی اگر ہم کوئی وشش دن مناتے ہیں تو وہ جاگ رکتہ پھیلانے کے لئے منائے جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ناریل سے جڑے ادیوگوں کو بھی بڑھا ہوا دینے کا کام کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے جب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ وشش دن ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ اس سمیں میں اٹھارہ دیشوں کے صدر سے ایک انترسرکاری سنگٹن کے روپ میں کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے بھارت کا بھی نام شامل ہے وہی ایشیا پرشانت میں ناریل سمودائے کا ہیڈ آفیس یا مکھیالہ انڈونیشیا کے جکارتا میں ہے اور انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ ناریل کی پیداوار کرتا ہے اس کا مکہ دیش ہے ناریل کی کھیتی اور اس کی پیداوار میں لگے کسانوں کی مدد کرنا اور انہیں سرشکت بنانا آرتی جب ہم سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ناریل کے کتار دیکھنے میں بھی کتنے سندر لگتے ہیں دیکھ کے اچھا لگتا ہے ادھا ماکوں کو سکون ملتا ہے وہ ہریالی دیکھ کے اور ناریل کو جیون کا اسی لیے جیون کا پیڑ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ہر حصے کا اپیوگ الگ الگ کاموں میں ہم کر سکتے ہیں ناریل کا تیل لے لیجئے آپ اس کا پانی اس کا دودھ اور چھلکا یا چھال کئی طرح کے دیوگوں میں اس کو کام میں لائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ ناریل صحت کے لیے بھی بہت اچھا مانا جاتا ہے ناریل کے کھیتی سے ناکیول کسانوں کو روزگار ملتا ہے بلکہ یہ گاؤں کی ارث بیوستہ میں بھی بہت یوگدان دیتا ہے اور بھارت کی ناریل پیداوار میں بھارت کو دکھا جائے تو ناریل کے پیداوار میں وشف کے پرمک دیشوں میں سے ایک ہے بھارت ہمارے شروطوں نے بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں ناریل کو کلپ برکش بھی کہا جاتا ہے اور سندھر پرسادن میں بھی اس کا اپیو کیا جاتا ہے سابون کے بناوٹ برانے میں بھی ادیوگ میں بھی کام یہ کام ملائے جاتا ہے اور روزگار کے مارک تو اپلپد ہوتے ہیں ایک شروطہ نے ایک بات لکھی ہے کہ کچھا ناریل کے اول شریر ہی نہیں بلکہ دماغ کے لیے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے اس میں آئین اور ویٹیمن بھی پائے جاتے ہیں دماغ کو مضبوط اور تیز کرتے ہیں اس سکھانے سے دماغ کی ایکٹیوٹی بڑھتی ہے اور میموری بوسٹ ہوتی ہے ہیلتھ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ کچھا ناریل شریر میں بلڈ شگر کے سطر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے ایک بات اور بتا دیں کہ جب گرب ہوتی مہلا کو کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ناریل کھاؤ تو بچہ گورا ہوگا تو گورے پن سے بھی جوڑا جاتا ہے بہت سی مانتائیں ہیں اس سے جڑی ہوئی ایک شروطہ لکھتے ہیں کہ اس عدبت ڈرنک کو پینے سے شریر کی تھکان دور ہوتی ہے یہ ماس پیشیوں کی ایٹھن کو روکنے میں مدد کرتا ہے اور ناریل کا پانی پینے سے شریر ہائیڈریٹ رہتا ہے یہ تناؤں کو دور کرنے اور برین فنکشن میں صدھار لانے میں بھی مدد کرتا ہے ڈائیپیٹیز اور کولیسٹرول اور جو ہائی بی پی ہے اس کے اور ہردہ ایرگوں کے جو خطرے ہیں اس کو بھی کم کرتا ہے ناریل پانی کا نیامیت سیون کرنے سے امنیٹی بڑھتی ہے تو اتنی سب چیزیں انہوں نے بتائی اور ساتھ یہ بھی ایک اور شروطہ ہیں جو ہمارے لکھتے ہیں کہ ناریل کا ہمارے جیون میں بہت مہتو ہے سارے شب کاموں کی شروعات ناریل سے ہی ہوتی ہے جو بہت صحیح کہا انہوں نے اور اسی لیے اسے شریفل بھی کہا جاتا ہے ویشو ناریل دیوست کی ستھاپنا ناریل کے سانسکرٹک پوشن سمبندی اور آرثک مولے کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے لیے کی گئی تھی اور یہ دن ناریل کی کھیتی اور اتپادن کے ٹکاؤ پرتھاؤں پر بھی زور دیتا ہے اور صبح صبح ناریل پانی پی لیں تو پیٹ سوست رہتا ہے مطلب آپ کا سواس سے بڑھتا ہے تو چلیئے اس گانے میں دیکھیں کیا بات کہیں گئی لے لو ناریل مطلب آپ کا سواس سے بڑھتا ہے مطلب آپ کا سواس سے بڑھتا ہے مطلب آپ کا سواس سے بڑھتا ہے ہے موسیقی 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 یہ بالوں سکن کے لیے بہت اچھا ہے ناریل کی گری لے لیجئے دودھ ہے اس کے بہت سارے وینجن بنتے ہیں جیسے کی ہے جیسے کہ آج ممتہ جی بنا کے بھی لائی ہیں اور ساتھ اس کے جڑ اور پتیاں اور چھال بھی اپیوگی ہوتے ہیں جو کی بہت سے ادیوگوں میں اور ہست شلپ میں کام آتے ہیں ایشیا کے کئی دیش جیسے بھارت شری لنگا فلیپینس اور تھائیلنڈ ناریل کے جو پادک دیشیں ہوں مانے جاتے ہیں ہر سال دو ستمبر کو وشو ناریل دیوز کی ایک وشیش تھیم تیہ کی جاتی ہے اور اس سال کی تھیم ہے ایک پریپتر ارثبیوستہ کے لیے ناریل ادھکتہ مولک کے لیے ساجیداری کا نرمان اس دن بہت سے وشیش کاریکرم آئیوجیت کیے جاتے ہیں جس کا ادیش ہوتا ہے لوگوں میں جاگ روکتا اور سجکتا اسے لوگوں کی جانکاری بڑھتی ہے اور اب لے لیتے ہیں ایک بریک اور پھر اور باتیں کرتے ہیں موسیقی 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 سکرین ہے اس کے سکرین کی جو سائٹ رہتی ہے فون کی اس کو اور بیک کو بھی ساف رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ بس اس میں کور پڑھائے تو اسے پڑھائے اس کے کور کو ساف کریے اس کے پیچھے کو ساف کرتے رہیے اور اکثر نئے فون کو لینے کا سب سے سامانے کارن ہوتا ہے بیٹری کی سمسیا فون میں بہت زیادہ اگر آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لی ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی سٹوریج کم ہو جائے گی یا بیٹری کو اوور ہیٹ اور دھوپ سے بچانا ضروری ہے اس کے علاوہ بیٹری بدل کر بھی فون کی لائف کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو فون کو سمحلنا بہت زروری ہے اور اس وقت گانا سننا بہت زروری ہے سمحلیے فون کو زرا سنبھا لیے ادائیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی یہ زندگی میں اب کچھ نشانے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی کھلے کھلے چاندنی جنگ مگاتی رہے ہر گھڑی پیار کی مسکراتی رہے سہانی چاندنی میں دیئے کہیں کھو جائے نہ زرا سنبھا لیے ادائیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی روکی روکی سانس ہے بہک بہک پہدوں کیسے منزل ہے یہ کس جہاں میں ہے ہم وہ کون ہے جو سنم آج تیرا ہو جائے نہ نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی یہ زندگی میں اب کچھ نشانے لگا زرا سنبھا لیے ادائیں آپ کی چلو چلے پیار پاؤں ہم بڑھاتے ہوئے ساری دنیا کی نظریں جھکاتے ہوئے تیرے مہر پیار کا ہمیں چینہ ہے نہ زرا سنبھا لیے ادائیں آپ کی کہ میرے ہاتھ سے دل میرا جانے لگا نہ ایسے روکی نگاہ پیار کی یہ زندگی میں اب کچھ نشانے لگا زرا سنبھا لیے ادائیں آپ کی تو سنبھا لیے ادائیں آپ کی تو سنبھا لیے ہر چیز کو ضروری ہوتا ہے اسی طرح کے ایک بات بھی ہمارے شوتانے لکھے کہ بھائی موبائل ہی نہیں ابھی تو ہر چیز کی ایک کشمتہ ہوتی ہے اور کشمتہ سے ادھک کسی سے کوئی کارے لیا جائے تو اس کے دھوست ہونے کی بھی سنبھاونا ہے اس لئے سنبھا لیے بہت ضروری ہے اس لئے تو موبائل کو پریوک کریں اسے سٹوریج کے کارے میں اتتک لینا خطرے کو نمنطر دینا ہے پھر سمارٹ فون کے ویوین ایپس کا اپگریڈیشن بھی آنا چاہیے نہیں تو موبائل ہینگ ہونے لگتا ہے اور کئی بار تو ہم بہت ضروری کال کرنا ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ سکرین بلیک ہو گئی اور آپ کا فون کام کرنا بند کر دیا کیا کہیں گی آرکی؟ بہت سے کائنوں نے اور ایک اور شروع تاہیے جو لکھتے ہیں کہ ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا سمارٹ فون لمبے سمیہ تک چلے لیکن کئی کارنوں سے ہمارا فون جلدی خراب ہو جاتا ہے سمارٹ فون کی لائف کو بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ اپنے سمارٹ فون کی لائف کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹپس فالو کرنی چاہیے اور ان ٹپس کو فالو کر کے آپ سمارٹ فون کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں فون بار بار چارج نہ کریں سٹوریج پر دھیان دیں سکرین کور لگا کر رکھیں فون کو کور کے اندر رکھیں ڈیمیج جلدی ٹھیک کرا لیں اور ایک شروطہ نے بڑی ضروری بات لکھی ہے کہ آدھیکارک طور پر سمارٹ فون پر کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں دی جاتی ہے لیکن تین چار سال بعد سمارٹ فون میں سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ آنے بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فون کی اپیوگیتہ ختم ہو جاتی ہے ایسے سمارٹ فون میں زیادہ تر سوفٹ ویئر سپورٹ نہیں کرتے اور آپ کو نیا سمارٹ فون لینے کی ضرورت پڑتی ہے اور سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کی سمیسیمہ فون کے باکس پر لکھی رہتی ہے تو اس کا بھی دھیان دینا چاہیے بلکل لوریک اور شروطہ ہیں جو لکھتے ہیں کہ سمارٹ فون کی لائف پڑھانے کے لیے آپ کچھ چیزیں کریں جیسے کی 20 سے 80 پرتیشت ہے اتنا ہی چارج رکھیں اس کو اور گرمی سے بچائیں 20 مطلب 20 سے نیچے نہ جانے دیں اور 80 سے اوپر نہ جانے دیں گرمی سے بچائیں کور اور سکرین پروٹیکٹر لگائیں اور سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کریں انا وشک اپ جو اپنے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر رکھیں اس کو ہٹا دیجئے ملویر سے بچیں بیٹری سیویگ موڈ کا اپیوگ کریں بہت زیادہ برائٹنس بڑھا کے مت رکھیں سمیس میں پر اس کو ری سٹارٹ کریں بڑے ہوتے ہیں اس سے بھی فون آپ کا سلو ہوتا ہے اور جب فون سلو ہوتا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں اس کی لائف کم ہوتی ہے فون میں سٹوریج اور میمری سیمیت ہوتی ہے اسی لئے پریوگ میں لانے والے اپس کم سے کم رکھنے چاہیے سٹوریج سپیس کی بچت کے ساتھ ساتھ اس سے بیگراؤنڈ میں اپ چلنے سے فون کے سلو ہونے کی سمسیا نہیں ہوگی ساتھ یہ سمارٹ فون کا پریوگ تیز دھوپ میں کرنے سے بچنا چاہیے اور اگر کرنا ہی ہے تو اس کی برائٹنس کو کم رکھیں تیز دھوپ یا گرم باتاورن میں ویڈیو گیم کھیلنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ اس سے فون تیزی سے گرم ہو جاتا ہے بلکل اور آج کل فاسٹ چارجنگ سویدہ کے چلتے ہیں زیادہ تا سمارٹ فون کچھ ہی منٹوں میں فل چارج ہو جاتے ہیں اگر چارجنگ کے دوران فون گرم ہونے لگے تو اس کا بیک کور جو ہے اسے ہٹا دیجے اور ہاں فون کو بیس پرتیشت بیٹری پہنچنے سے پہلے ہی چارج کر لیں نہیں تو فون اترکت پاور کھیچے گا اور گرم ہوگا اس لیے آپ ایسا کرنے سے اس کا دھیان کریں اور ایک بات اور ہے جس پر دھیان دینا چاہیے فون کو چارجنگ میں لگا کر دیکھا ہے میں نے کہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں واتس ایپ کرتے رہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا اس سے فون جلدی خراب ہوتا ہے ساتھی کوئی بھی چارجر ایسے ہی پریوک میں نہ لیں فون کا جو سرٹیفائیڈ چارجر ہوتا ہے اس کا ہی پریوک کریں ایک بات بہت ضروری ہے کئی بار ہم نے خاص طور سے محلاؤں کو دیکھا ہے کہ رسوئی گھر میں فون لے جاتی ہیں مائکرو ویب کے اوپر رکھ دیتی ہیں یا گیس چھولے کے آس پاس رکھ کر آرام سے کھانا بناتے ہوئے سپیکر پر فون لگا کر بات کرتی رہتے ہیں وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے کئی حادثے ہم نے سنے ہیں کہ کچن میں فون ورسٹ ہو گیا اور اس سے حادثے ہو گئے تو ان حادثوں سے بچنے کے لیے بھی ان سب باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے بلکل اور جو آپ گیم کھیلتے رہتے ہیں اس کو تو بلکل ہی بلکل ہی بند کر دیں یا کم سے کم کر دیں کیونکہ گیم کھیلنے سے کیا ہوتا ہے فون کی بیٹری کا بہت جلدی خراب ہوتی ہے آپ کا فون جو بہت جلدی خراب ہونے لگے گا ہینگ ہو جائے گا یا اس میں کچھ نے کچھ پریشانی آنے لگے گی اور بہت سارے جو اپلیکیشن جو بھی جتے بھی ہیں سب کا آپ نوٹیفیکیشن آن مت کریے جو آپ کو ضروری ہے بس اسی کو ہی آن کر کے رکھیے کیونکہ بار بار نوٹیفیکیشن آتا رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی فون کے اندر پریشانی آنے لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو فون ہے اس کی بریٹنس جو بتائیے اسی ساتھ سے کریے تو آپ جیدہ سمیہ تک چلا سکتے ہیں ایک شروطہ نے ایک بات لکھی ہے سکرین پروٹیکٹر اور مضبوط کیس کا استعمال کریں تاکہ فون گرنے پر ٹوٹنے سے بچ جائے اور ان ایپس کو ہٹا دیں جن کا آپ اپیوگ نہیں کرتے اس سے سٹوریج خالی رہتا ہے اور فون کا پردرشن بہتر رہتا ہے اور کسی بھی اجیاد سروت سے اپس ڈاؤنلوڈ نہ کریں یہ بہت ضروری بات انہوں نے بتائی ہے اور فون کی بیٹری کو 20% سے 20% سے 80% کے بیچ رکھیں بار بار چارجنگ سے بچیں اور رات بار چارجنگ پر نہ چھوڑیں اور اس کے علاوہ سمیہ سمیہ پر فون کے سافٹوئر کو اپ ڈیٹ کریں یہ جو چارجنگ والی بات ہے ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ تھوڑی تھوڑی دیر پر چارج کر دیتے ہیں ہر ایک دو گھنٹے بعد دیکھا کہ ابھی کچھ 30 یا 40% بچا ہے بیٹری بچی ہے تو لگا دیتے ہیں چارجنگ پر اس سے پھر اس کی گھڑوٹا پر اثر ہوتا ہے اس کی لائف کم ہوتی ہے بس ایک بات کو آپ دھیان میں رکھ لیجے کہ 20% سے نیچے نہ جائیں اور 80% سے بہت زیادہ اگر آپ کا 50% ہے یا 60% ہے تو آپ چارجنگ پر مت لگائیے تو اچھا رہتا ہے بہت زیادہ چارج کرنے سے اوور چارجنگ کی وجہ سے فون بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت ہمیں اپنے کو چارج کرنا ہے سمیں گانا سنتے ہیں موسیقی پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا سچ ہی کہاں ہے پنچھ ان کو سچ ہی کہاں ہے پنچھ ان کو رات کو ٹھہرے تو اڑ جائے دن کو رات کو ٹھہرے تو اڑ جائے دن کو آج یہاں کل وہاں ہے چکانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا باغوں میں جب جب پول کھلیں گے تب تب یہ ہر جائے ملیں گے تب تب یہ ہر جائے ملیں گے گزرے گا کیسے پت گھر کا زمانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیسیوں کو ہے ایک دن جانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیسیوں سے نہ اکھیاں ملانا جب جب پھول کھلے فلم کا یہ گانا تھا محمد رفیقی آواز تھی آنند بخشی کے بول کلیان جی آنند جی کا سنگیت تھا اور آرتی پھر ایک بار موبائل پون میں کھو گئی ہے سوچ رہی ہے شروطان کے دیکھ رہے ہیں نا کتنا اچھا اچھا لکھ رہے ہیں وہ لوگ کتنے سندر باتیں لکھ رہے ہیں اور جب سندرتہ چہرے کی ہوتی ہے تو اور اچھا لگتا ہے لیکن سبھاؤ کی سندرتہ زیادہ لوگاتی ہے وہی چیز تو ہے دیکھیں ہم کمنٹ پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہے شروطان کتنے اچھے دیکھتے ہوں گے کتنے اچھے ہوں گے اگر آپ کے سوچ اچھی ہے تو آپ اچھے ہیں تو آپ سندر ہیں سندر دیکھتے ہیں اور اگر سوچ میں کھوٹ ہے تو اچھی سندرتہ بھی بچورت لگتی ہے تو آج بات یہ ہے کہ سوندری کی باتیں ہمیں کرنی ہے اور سندرے میں کس طرح سے نکھار لائیں روزمرہ کی زندگی میں یہ تھوڑی سی باتیں ہم اپنے شروطان کو بتا دیں کہ گھر میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس سے کیسے سندرتہ کو نکھاریں ایک چھوٹا چمچ ملتانی مٹی کا پاورڈر لے لیں ایک چھوٹا چمچ نیم پاورڈر لے لیں ایک چھوٹا چمچ جائفل پاورڈر اور چھوٹا چمچ شہد اور دو بوند سیب سرکے کی ملا کر مطلب جو سیب کا سرکہ آتا اسے ملا کر ایک پیسٹ بنا لیں اور چہرے کو اسی سے گردن ہاتھوں پر لگا لیں چہرے پر لگائیں گردن پر لگائیں سوکنے پر اسے دھو لیں پندرہ دن میں اس کا اپیوگ پندرہ دن تک لگاتار کریں تو دیکھیں کہ چہرے کے داغ دھبے ہلکے پڑھنے لگتے ہیں اور توجہ کافی نکھر آتی ہے اور ایک چیز اور ہے جو السی کا بیج ہوتی ہیں وہ اگر آپ کھائیں گے تو تو بہت فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن لگانے کا بھی ایسے ہی فائدہ ہوتا ہے اچھا جی ایک چمچ السی کی بیج لے لیجے اس کا پاورڈر ایک چمچ سنتری کا رس اور ایک چمچ بادام کا تیل یہ چیزیں ملا کر آپ دس منٹ تک آپ چہرے پر لگائیں اور پندرہ دن تک اس کا پریوک کریں ہر پندرہ دن پر پریوک کریں آپ کے توچہ میں فرق آئے گا صرف یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے چہرے پر لگا کے بیٹھ جائیں پورے اپنے ہاتھوں پر اپنے گردن پر اس کا اچھے سے آپ لگائیں گے اس کو نا تو پورا فائدہ ہوگا جتی بھی سکن آپ کے اچھی ہو جائے گی کیونکہ ہاتھوں کی اس کے ان الگ طریقے کی ہے چہرے کیا لگے تو وہ بھی عجیب لگتا ہے تو ایک اور بتاتی ہوں کہ نارل پانی اور شہد ملا کر اگر آپ چہرے پر اگر آپ بالوں کو میتھی کے پانی سے دھونا شروع کر دیں گے تو آپ کو پکا فائدہ دیکھے گا آپ کو بالوں میں فرق دیکھے گا چمک دیکھے گی آپ کو اس میں اور میتھی کا پانی اس کے لئے میتھی آپ رات میں بھی گو دیجئے اور صبح اس کے پانی سے اپنے سر کو دھو لیجئے جیسے آپ دھو بہت ہی فائدہ کرتی ہے یہ چیز تو اور ساتھ ہی آپ چیزوار کر سکتے ہیں کی ایک چھوٹا چمچ لیمین گراس لے لیجئے لیمین گراس پودر اور ایک چھوٹا چمچ ایلو ویرا جیل لے لیجئے اور ان کو ملا لیجئے آپ اچھے سے اور پھر اس کے بعد آدھے گھنٹے تک اپنے توجہ پر لگا کے رکھی اپنے ہاتھوں پہ گردن پہ چہرے پہ اور پھر دھو لیجئے اور ہفتے میں ایک بار اس کا پریو کرنے سے کیش سجا ہو یا توجہ کی دیکھ بھال پرش جاگروک ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپنے سوندرے کا خاص خیال رکھتے ہیں بلکل صحیح ہے بھئی کیوں نہ رکھیں سب کو اپنے سوندرے کا خیال رکھنا چاہئے اور ہمیں خیال رکھنا چاہئے کہ اس وقت ایک گانا سنڑوا دیں تیرا جواب نہیں حسن والے تیرا جواب نہیں کوئی تجھ سا نہیں ہزاروں میں حسن والے تیرا جواب نہیں تو ہے ایسی کلی جو بلشنوں میں ساتھ اپنے بہار لائی ہو تو ہے ایسی کرن جو رات دھلے چاندنی میں نہا کے آئی ہو یہ تیرا نور یہ تیرے جلوے جس طرح چاند ہو ستاروں میں حسن والے تیرا جواب نہیں تیری آنکھوں میں ایسی مستی ہے جیسے چھل کے جو بکھرے ہو اپنے جیسے خبہ تیرے ہوتوں پہ وہ خموشی ہے جیسے بکھرے ہوئے ہوں اپنے جیسے بکھرے ہوئے ہوں سانے تیری زلفوں کی ایسی رنگت ہے جیسے کالی تیرے ہوئے ہوں گھٹا بہاروں میں حسن والے تیرا جواب نہیں تیری صورت جو دیکھ لے شائر اپنے شیروں میں تازگی بھر لے ایک مصابر جو تجھ کو پا جائے اپنے خوابوں میں زندگی بھر لے نغمگر ڈھونڈ لے اگر تجھ کو درد بھر لے وہ دل کے تاروں میں حسن والے تیرا جواب سندری کا تھوڑا بہت خیال رکھیں گے تو لوگ آپ کے لئے اس طرح کی ٹپنی کریں گے اور یہ بتا دیں اپنے شوطاؤں کو ایک چھوٹا چمچ ملتانی مٹی پاوڈر ایک چھوٹا چمچ تلسی کے پتوں کا پاوڈر لے لے اور ایک چھوٹا چمچ گلاب جل ملا کر چہرے اور گردن پر پانچ سات منٹ لگا لیں تو توچھا ایک دم کھل اٹھتی ہے اور ہفتے میں ایک بار اسے ضرور لگا لیں جی بلکل اور ایک شوطہ لکھتے ہیں کی رات میں سونے سے پہلے چہرے کی ناریل کے تیل سے مالش کرنے سے ڈرائنس دور ہوتی ہے اور سکن سوفٹ ہوتی ہے ناریل کے تیل میں ویٹامین ای کی پرچر ماترہ پائی جاتی ہے ایسے میں نیامی طور پر ناریل کے تیل سے مالش کرنے سے چہرے کی ایجنگ کی جو پرکریا ہے وہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اسے جھوریاں بھی کم ہوتی ہیں بلکل صحیح لکھا ہے انہوں نے اور اس طرح کی جو یہ اپچار ہوتے ہیں گھریلو نسکے ہوتے ہیں جسے آپ آزما کر ایسا تو نہیں کہ چہرہ ہی بدل دے گا اصلی تو سوندر یہ ہوتا ہے آپ کے ویکتتو کا کہ آپ کا ویکتتو اچھا ہوتا ہے تو آپ سوندر دیکھتے ہیں اور بس یہ ہے کہ ہاں آپ نے آپ کو تھوڑا سا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا پریزنٹیبل دکھائی پڑے ہیں تو ایک چمچ لیمن گراس پاورڈر میں آپ اوشکتہ نسار کوکونٹ ملک ملا کر اگر لگائیں گے تو آپ کو آپ کی جو توچہ ہے وہ مطلب دمکنے لگے گی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ گورے ہو جائیں گے مطلب یہ اس کے توچہ ہیلڈی دکھے گی سیحت من دکھے گی تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چمچ ہلسی کی بیچ کی پاورڈر میں ایک چمچ ملتانی مٹی کا پاورڈر دو چمچ شہد اور آدھا چمچ نیبو کا رس ملا کر لگائیں گے تو تچہ کھیل اٹھے گی اور اسے آپ ہفتے میں دو بار ضرور پیوک کریں اور سندرتہ پر کھان پان کا بھی اثر ہوتا ہے اگر آپ پوشٹک کھانا لیتے ہیں پھل پھل لگاتار فروٹس کھاتے ہیں اور جوس پیتے ہیں تو اس کا بھی اثر آپ کے چہرے کے نکھار پر پڑتا ہے آپ کا چہرہ نکھرا ہوتا ہے ہمارے ایک شوتہ نے لکھا ہے ہمارے ایک سکھی نے کہ یہ جو سفتہ ہے پوشٹکتہ سفتہہ منایا جاتا ہے اس میں جو اس کا کارن ہے ماتاؤں کی بیٹھکیں اور بلوگ زلازتر کی کارشالاؤں کے آئیوجن کے بھی یوجنا کی جاتی ہے بچوں کے سواستے کے لیے استنپان بہت بہت ہی مہتوپورن ہے جنگ کے گھنٹے کے بھیتر استنپان نوجات ششوں کی مردیو کے بیس پرتیشت ماملوں کو کم کر دیتا ہے اور نوجات ششوں کو جنہیں ماں کا دودھ نہیں مل پاتا ان کے استنپان کرانے والے بچوں کی تلنا میں نیومونیا سے پندرہ گناہ اور پیچش سے گیارہ گناہ ادھیک مرتیو کی سمبھاونا ہو جاتی ہے تو مطلب بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہیں سے اس کے پوشن کا خیال رکھنا چاہیے اور اب پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں یہ گانا موسیقی 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 لیکن گھڑی کی اور دیکھیں بلکل سمیں نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں یا گانا سنوائیں بس برفی کھانے کا سمیں ہے میرا وہ آپ بھولیں گی نہیں تو ٹھیک ہے ہمیں بھی یاد ہے لیکن پھلحال اب اجازت لے لیں سکھیوں اور سکھاؤں سے آپ سبھی کو ممتا سنگھ اور آرتی شیوہ ستاپ کا نمسکار سکھی سہلی کاریکرم کی پروڈیوسر انوشری پاٹھک سکھی سہیلی موسیقی 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 موسیقی